ایسی امید کے ساتھ بھل جاؤ سارے غم ناصر استاد کا کرے ہم سب مل کر دل سے ویلکم ہمارے دین بہنیاں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ناصر بھائی ہمارے دنیا میں ساتھ ہیں یہ تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے یہ اس چیز سے نہ ڈرے کہ ہم پہ ظلم کیا جائے گا یاد رکھئے ہم سب کے پیچھے شیطان لگے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ تم دنیا میں جا رہے ہو تو تمہارے پیچھے شیطان لگے وہاں رہے گا تمہیں اس خوف میں نہ رہو کہ تمہیں گوش نہیں ملے گا تمہیں پرداز آٹا دیئے گا نہیں یہ بات غلط ہے یہ سرسر شیطان کے وسوسے ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ پر یقین ہے ہم ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے بندوں پر بھی ایمان رکھنا چاہیے جیسے کہ ناصر استاد نے کہا ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے حق پر خائم رہنے پر ہمارے ساتھ دیں گے تو ہمیں بچھائے کہ انشاءاللہ ہم بھی ان کو اور دیں گے this video presented by peace islamic international school branch haggraga road and misbah nagar gulbarga students getting education for both the worlds best academic english education diploma in arabic 2023 admission started contact and visit school for more details abdul naim sahab afzal mehmood sahab parda nashim میری ماں و بہنوں assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh یہاں پر آپ تمام لوگوں کے علمے ہیں کہ ایک آدھ مہینے میں ہم کو ایک تاریخی الیکشن کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے گلبرگا شہر کے حالات آپ کے سامنے بالکل صاف طور پہ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آزان کے اوپر بھی پابت نہیں لگی گئی آزان کے بارے میں بیان ہم نے آزان کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی تھی خلاف ہم بیان دئے مگر ہماری یملے صاحبہ مہترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ ان تمام معاملات میں کھاموش تھے مگر آزان کے معاملے میں بیان دے دیا کیا بیان دیے کہ مائک کے آواز کو کم کر دیجئے میں آپ کے بیچ میں اتنا کھل کے اس لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے علمیں ہونا چاہیے ایک خاتون یملے ہیں اور ہمارے ملت کے سامنے کس طرح کے مسائل آ رہے ہیں مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوئی یہ چیز جب تک آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو آپ دوسروں کو نہیں بتا سکتے ان تمام معاملات میں مہترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسمبلی میں کھڑے رہے ہیں اور ان معاملات پر بات کریں کوئی معاملہ ایسا کم اہمیت کا ہے اس میں ہجاب کا معاملہ ہے ایک لفظ اسمبلی میں بات نہیں کرتے میں آپ کے بیچ میں اعلان کرنے آ رہا ہوں بولنے آ رہا ہوں اگر ان کسی معاملات میں مسلمانوں کے تعلق سے مہترمہ انہیں ایک لفظ بھی اسمبلی میں بات کی ہے تو اے آپ کا بھائی ناصر عسن استاد الیکشن سے دست بردار ہو جائے گا کسی معاملے میں بات نہیں کرے ہو خاموش رہے ہیں آج آپ سے میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کو وہ ایم ایلے چاہیے جو ملت کے خراب حوالات کو خاموشی سے بیٹھ کر دیکھیں یا آپ کو ایسا ایم ایلے چاہیے جو کھڑا ہو کر ان فرقہ پر اس طاقتوں کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے ان کا مو توڑ جواب دینے کا کام کرے یہ آپ کو پوچھنے میں آیا ہوں جب آپ کی آزان کا معاملہ آتا ہے آپ کے مسجدوں تک وہ آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجدوں کے باہر بیٹھ کر ہنومان چلیسہ لگائیں گے ہم ہنومان چالیسہ لگائیں گے میں آپ کے پوچھنے آیا ہوں آپ شریعت سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آپ دس کلو چاول سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ اپنے مسجدوں کی تحفظ چاہتے ہیں کیا آپ کو دو سو یونٹ بجلی ہونا ہے مسجد کی تحفظ ہونا ہے آپ کے نکاب پر کوئی اگر انگلی اٹھاتا ہے اس کا مو توڑ جواب دینے والا ہونا ہے کیا کاموشی سے بیٹھ کر کے پارٹیوں کے گلام بن کے آپ کو دیکھنا ہوئے ہیں مو توڑ جواب دینے والا چاہیے آپ اڑنگ کا جب معاملہ ہوا وہاں پہ دو ہماری لوگ شہید ہوئے آپ کا یہ بھائی یہاں پر اتجاز کر کر وہاں پر جا کر ان مہیتوں کو کھاندہ دے کر جو ہے درگاہ کے اندر جا کے ان کو تچوین کرنے کا کام آپ کے بھائی نے کیا ہے میں آپ کے بیچ میں پوچھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے تمام کانگریسیوں سے پوچھ رہا ہوں تمام خمر اسلام صاحب کے چانے والے سے پوچھ رہا ہوں بتائیے کوئی ایک صفت ایسی جو کھمر صاحب میں تھی اور یہ مہتر مامی آپ کو نظر آ رہی ہے تو بولی آپ ملت کے خلاف مزلچل حملے ہو رہے ہیں اور آپ کی لب سلے ہوئے ہیں میں آپ کو گوش کے لیے بھی لڑ رہا ہوں ہجاب کے لیے لڑ رہا ہوں جننارسی کے لیے لڑ رہا ہوں الان کے اندر ہماری مائے اور بہنیں نوجوان گرفتار ہو رہے ہیں تو وہاں پر جا کے لڑ رہا ہوں ہر مامی میں لڑ رہا ہوں آپ سے انصاف مگنے کے لیے آپ کو انصاف کرنا ہے